ایسا تھی سگل ترم گر میرے سنگ صدا ہے نہ لے سمر سمر تس صدا سما تیرا کیا میٹھا لگے ہر نام پگارت نانک مانگے گرو ساجی سواری سا سنگ جیو پرتن پتے پروان کرنے واہی غر جی کا خالصہ واہی غر جی کی جن آون کا اے سواو جن کے سنگ چت آوے ناؤں آک مکت مکت کرے سنسا نانک تس جان کو صدا نمش کا ایک عمومن سنساری منخ دے ویچے اور پربود پیار والے دے ویچے ایک مرشد دے ویچے ایک دھار میں گرہبر دے ویچے ایک عام منخ دے جیوان ویچے فرق کی ہے ایک عام منخ دی دوڑ کیول اپنے زیون تک ہے اپنے ادھر پورتی تک ہے بہتا ہوئے تاں اپنے موخ دی تلاش چلے جاند ہے اور کی اس تو بات کچھ رہا ہے لیکن جیتھے تک ہے ہرہبری پرکھان دا سلال آن دا ہے انہ دا جیوان کیول اپنے بستے نہیں بلکہ ساری مخلوقات دے پاک اتارے لے وہ اپنا سروسنے شاور کرنوں تیار رہے ہیں دھانوں کو ارجن صاحب زیدی شہادت جے اسے کارنا مچ جائی ہے تاں کارنا اتحاس بڑا سی پڑی ہے جو داس نو ایک گل ٹک دی سمجھ آن دی ہے وہ اے سمجھ آن دی ہے کی جیڑا ربی پیار ہے یہ کیار ہے کدا زیون کیول ایک گلدہ لکھائک ہے اور وہ کی ہے کہ جو میرے مالک نو قبول ہے وہ میں نو قبول ہوں میں نو قبول ہوں اور جو میرے مالک دے انسار نہیں جو میرے مالک نو قبول نہیں او دے بچہ محراجین ہیں محراجین ہیں ساری قدرت ہے جا اینج کہیے کیکے والا بھاگت دا جیون کی ہے رہبن دا جیون کی ہے بس مالک دے کنانو پرگٹ کرن دا یا اینج کہیے مالک دے کودکانو جدو پرگٹ ہونا ہوں دا ہے تے رہبنی پورک سنسار بچ پرگٹ ہوں دا ہے قدرت نے نیم بنایا ہے ساری نو اکو جا بنایا ہے اکو جا بنایا ہے اکو ماتی تو اے جی بنایا ہے لیکن دھانگرو نانک صاحب جی محراج کی دیکھ دے نہیں کس جگہ جلندے بھیجے ایک دے پیدا کیتے ہوئے ایک دے نام تے ہی لڑی جانگے کہنا پیا نانکو ہندو نام سلمان ہن اسی گدی دے واریس نے دھانگرو ارجن صاحب جی محراج کی کی پہ ویکھ دے انہوں تا جمہ بڑا وڈ ہے جمہ بڑی وڈی انہوں تے آئی گرو گرن صاحب جی تھی سمپا رہنا انہوں کوئی چھوٹا کا ارجنا سمجھے ہو آج اے پرکاش ماننے گرو گدی تے وراج ماننے اسی قید انہوں نے بڑے سکھین آکے بے جاندے ہیں لیکن جس جگہ بچ کے کرامات دھانگرو ارجن صاحب جی محراج نے ورطائی ہے اے بڑی الوکے کسے ہیں بڑی الوکے اے اجوک کے یکدے بچ بھی اس غلطے کنتو پرنتو ہے کی بیبیاں مندر بچ جا سکتیاں کے جا سکتیاں کے نہیں پوجہ کر سکتیاں کے نہیں اور سوچو آج تو پانسو وریاں پہلا جدہاں گرو صاحب نے ایک ایسا گرنت سنسال میں بھیٹ کی تا جس دے بچ بی بی بھانی دا جی دے بچ ماتا کھیوی جی دا جی کروی آئے آئے جس دے بچ بنا جاد پاتھ دے بھت کرے دے بھگتر عبیداز جنہوں بٹھائے گئے اوہ بھگتر عبیداز جنہوں مندر بچ پرویش نہیں سکرن دیتا جانگا کیے چمار رہنے چمار رہنے اوہ بھگتر عبیداز جنہیں سنگھا سنتے سہائی مان آن اے اس یوگ بچ کیمیاں برداشت کیتا جا سکتا ہے معاف کرنا آج بھانے ایسی بہت پڑا لکھا گئے ہیں بدیہ دا دائرہ بدیہ ہے لیکن آج بھی نا ایک گل کھیال کرے ہو جدو ایسی بچیاں دے رستے کرنے جاندے ہیں نا تو ہمیں نمی جنریشن نانوڈ کر دی ہوئے بڑے بجروں کے اندھے نا کیڑی کو دے گئی ہے نہیں ایسی اوہیں پوچھ لیا کیڑی جاد برادری دے گئی اسی آج بھی انہاں کھیالا دے نا دبے ہوئے ہیں اور دھانگرو ارجن صاحب جی مہاراہ اس یوگ دے بچ جتے مننے پرمننے بھگت رویداز جی نا مندر بچ نہیں پرویش کرن دیتا جاندہ بھگت نام دو جی نا بھگتی کرنیاں اُتھال کے بار کر دیتا جاندہ ہست کھیلت تیرے دے ہو رے آیا بھگت کرت ناما پکر اُٹھایا گرگران صاحب جی مہاراہ دے بچ بچ اوہ بھگت نام دیو جی اوہ بھگت کبیر جی جاہت جلاہا مککہ دھی جڑے جلاہے جاہت سنبندرہ چلے انہوں سگھا سنتے سبھائی مان کر دیتا سبھائی مان کر دیتا سبھائی مان کر دیتا جدو اسیہ جو گرگران صاحب جی اکے نمستہ کو ہندے ہیں نا تا بھگت سینج جی نی شیخ پرید جی نی بھگت بیکھن جی نی بھگت بیکھن جی نی کنے بھگت جنہوں بنا جاہت پار دے بیت کرے دے گرگران صاحب جی وچھ تھاں دیتی ہے دھان گرگران صاحب جی مارا جاہت ہے اے انقلاب سی ہندوستان دے وچھ نہیں سارے سنسار دے سنسار دے آج تک ایسا کوئی گرانت نہیں ہویا جدے وچھ اسے رچنہ مارنے اپنے علاوہ کسے ہور دی بانی نو تھاں دیتی ہو اور میں کہہ دوں ہاں آج ورطمان دی گال کر رہے ہیں آج ورطمان تک آجے ہاں کوئی گرانت نہیں جے کیول گرگران صاحب جی مارا جاہت ہے اور اے دین ہے سارے سنسار دھان گرگران صاحب جی مارا جاہت ہے اور اے خیال کرنا جدہوں کوئی ایسا انقلابی پیدا ہندہ ہے نہ ٹھیک ہے جدہوں گرگران صاحب جی مارا جاہت ہے پچھے منایا گیا سی نا پانسو سال آنا تاں ایک گالکہ ہی سی ایک مسلمان ویدوان نے کی آج سارا سنسار انپڑ ہے ایلیٹریٹ ہے ہجے گرگران صاحب ہوں سمجھن بھی سمرت نہیں ہے لیکن جدہوں یہ سارا یونیورت سارا سنسار گروگران صاحب ہوں سمجھن بھی یو ہو جائے گا نا تاں پھر سارے گروگران صاحب جی کے مطھا ٹیک تاں پھر کہنا نہیں پہے گا اسی دے آج تک اے دوہائی بندیاں کی گروگران صاحب سکھان دے گروہ نے نہیں اے جگت گروہ نے اور اے جگت گروہ دے بچن ہاں دھن گروہ ارجن صاحب جی مہارا ایسے گرنج بھی سنپادنا اور جدا ملکی تارے ہیں اپنے آپنوں شہید کرالے کی میں سہارماں سے ان اکھوٹی 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 جاک اکھوٹی خواتی کیُمِ سہارماں سے کہ جنا نوں اسی مندر میں مجھے پرویشنیں کرنے دیں وہ تککتے بیٹھنے دنیا اونا کے سجدے کریں اور یقین جاننا اج بھی اسی برداش نہیں جے کرنے نہیں جے کرنے اج بھی سہارماں بڑا اوق ہے اج بھی تُسے بیہار اٹھ جا کے دیکھ لگو جننے ہنسا ہندی ہے اے جاپی واد دے نام دے ہندی ہے ساڑھے رہبر سان ہیں وہ دے وچوں کڑ رہے ہیں کڑ رہے ہیں لیکن اسی اتھے ہی وڑے ہونہ پاتشاہ سمجھاؤں دے کی نہیں سمجھاؤں دے کی نہیں ایسا سمدرشت ایسا سبھاؤ ملیا کی دروں کیونکہ اسی بھی تاں ایسا بننا ہے کڑ رہے ہیں ہرگا نام ردہ نت تیائی سنگی ساتھ سگل تر کڑ رہے ہیں بس حریدانا اے جہدوں میں سمرنا تاں میریاں اکھاں میرے گان میرے سارے گیان اندرے اینہ وچوں امرت ورشاہ شروع ہو لیا اینہ وچوں سمدرشتہ سمروبتہ ساں وچوں ایک ویکھن والی اکڑ اہل وچوں اکڑ رہے ہیں کیوں گروہ میرے سنگ صدا ہے نالے سمر سمر تس صدا سمالے اے جنیان بیماریاں نے تھوٹ چھات دیاں جات پات دیاں اے گروہ گانتوں دور ہو کے چمڑ دیاں اور جدوں گر میرے سنگ صدا ہے نالے والی جگت سکھ دی بن جان دی ہے پھر کی ہوندہ ہے سمر سمر تیسو صدا سمال ہارکا نام رید نتتی آئی کہند نے میں تھا کی کرنا اس مالک دا نام سمر منباس پہ ہے او نام سمر نال اندر ایسی کلا ورد دی ہے پھر کی ہوندہ ہے تیرا کیا میٹھا لگ اے میرے مالک جو تو پہا کر دیں وہ بڑا ہی میٹھا لگ دیں تیری رضا بڑی ہی آنند میں بڑتی تو ہوں گی ہر نام پدر نانک مانگے مانگا اسے بھی بڑیاں کچھ کر دیں لیکن کہند لگے اے میرے مالکہ میں تیرا نام مانگ دوں اور پورے گروہ دی رحمت صدقہ اے نام میری جھولے وچھ اے دات میری جھولے وچھ پا دیں اے نام دے ہی برکت سی کہ تتیاں تیویاں بھی گروہ ارجن دے جی مہرائی دی شیتل تانو بھنگ نہیں کر سکیاں اے میں نہیں بانے کیاں دی چندن جاند نہ سرد رپ مول نہ مٹے تام شیتل تھی میں نانکا جب پندڑو ہر نام گروہ رحمت کرے اسے بھی گروہ بادشاہ دے الہی بانے تاں اے نام دے دات پراپت کر کے اسے بھی ایسی پرمشی تلتانو پراپت ہو جائیے اتنے کا حضر پروان کرنی ہونہ بھلا چکانی ہمہ جی ہوا ہے گروہ جی کا خالصہ ہوا ہے گروہ جی کی گروہ ساتھ سنگھ جی اے سم فائی صاحب میرے ویر جنرل سنگھ جی